اسلام علیکم کیسے ہیں میرے کیوٹسے ویورز آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت زیادہ اچھے ہوں اور ہاں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں پلیز فرینڈ چینل کو سسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دو نیہا اور عشقہ کے پریویز پارٹ میں جیزا کیاپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا فائنلی یہ چاروں لڑکیاں مل جاتے ہیں اور ہماری نیہا اور عشقہ اپنے پیار کا اظہار ان دونوں کے سامنے کر دیتی ہیں کہ ہماری نفرت پیار میں بدل گئی ان لوگوں کو یہ مطلب بہت ایک ویڈ سا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور یہ لوگوں کی من میں مطلب نجیب عجیب سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتے ہی سب کچھ نہیں ہو سکتے ہماری ویڈی تو سمجھ رہی ہوتے ہیں لیکن ہماری چوریا ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ابھی بھی ایک سیپ نہیں کر پا رہی ہوتے ہیں اب آگے ہماری جو عشقہ ہوتے ہیں وہ ان سے باتیں کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ اس کے فون میں کول آ جاتے ہیں وہ پھر بولتے ہیں رک جاؤ میں کول سنتے ہوں ایسا بلکہ جو عشقہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سیڈ میں چلی جاتے ہیں سیڈ میں جاتے ہیں اور جو کول پہ ہوتا ہے وہ جیسے ہی بات کرتا ہے تو اس لڑکے کی بات سن کے ہماری جو عشقہ ہوتے ہیں اس کے فیز پر ایک بہت ہی گصہ چھانے لگ جاتا ہے اور اس کا جو روپ ہوتا ہے مطلب جو اس کی آنکھ ہوتی ہے کافی ریڈ ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ بولتے ہیں اوکے میں آتے ہوں ایسا بلکہ عشقہ کو لکار دیتے ہیں عشقہ کا مطلب بہت زیادہ گصہ آ گیا ہوتا ہے اس لڑکی کی بات سن کے عشقہ پھر ان لوگوں سے بینا ملے وہاں سے جا رہی ہوتی کہ نیا کری ہوتی ہے بازت یہ کہ عشقہ کہاں جا رہی ہے آپ پھر جو عشقہ ہوتی ہے وہ اپنے فیز کار دھو سر ایکشن کو صحیح کرتی ہے اور بولتی ہے پیچھے پلٹتی ہے بولتی ہے میں آ رہی ہوں کچھ بہت ہی ضروری کام ہے ایسا بلکہ عشقہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کے نیا بہت شوق رہ جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ یار اس کو کیا ہوگی یہ لوگ یہ کہاں جا رہی ہے جس پہ عشقہ بولتی ہے کچھ کام ہوگا نا تب ہی جا رہی ہے کوئی بات نہیں آ جائے پھر جو ہماری نیا ہوتی ہے عشقہ کے جانے کے بعد اس کا موٹ کافی اوف ہو چکا ہوتا ہے پھر جو ہماری نیا ہوتے ہیں وہ بولتی ہے ٹھیک ہے یار چلو تم لوگ بھی اپنے اپنے روح میں آرام کر لو اور میں بھی اپنے روح میں جا کے تھوڑا سا آرام کر لیتی ہوں ٹھیک ہے نا جس پہ ہماری ریا بولتی ہے ہاں یار صحیح ہے چلی جاؤں میں بھی بہت تک چکی ہوں اور نین بھی آرہی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے جاتے ہیں یہ تینوں لوگ اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں ہماری ویدی اور ریا کا روم ایک ہی ہوتا ہے ویدی اور ریا کے من میں ہماری نیا اور عشقہ کی باتیں ہیں باتیں ابھی تک چل رہی ہوتی ہیں ہماری ریا کو یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو تھوڑے ہی پل میں وہ بولتی ہے کہ یار اسے ہو سکتا ہے ان دونوں کو بھی تو ایک دوسرے سے جو ویدی ہوتی ہے وہ بیٹ پہ جاتے ہیں اور جا کے لیٹ جاتے ہیں اور جو ریا ہوتی ہے وہ بھی بیٹ پہ لیٹ جاتے ہیں دونوں بنا کچھ بات کیے دونوں بیٹ پر لیٹ جاتے ہیں مطلب دونوں نے ایک دوسرے کی طرف فیس نہیں کیا ہوتا ہے اور دونوں کے من میں یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ہماری ویدی کو اب یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ ہاں اب ریا کو اس سے پیار ہو چکا ہوتا ہے مجھے تو اس سے بہت پیار ہے لیکن کیا پتہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے کی نہیں میں اپنے من کی فیلنس اب اس کو نہیں بتا سکتے ہوں کیا پتہ میں بولوں اور یہ مجھ سے پیار نہ کرتے ہو جب تک یہ خود نظار نہیں کرے گی تو میں بھی کچھ نہیں بولوں گی ابھی اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے من میں بھی میرے لئے کچھ ہے لیکن یہ خود بولے گی تو ہماری ویڈی کوئی یقین ہوتا ہے کہ وہ ریا بھی اس سے پیار کرتی ہے لیکن ہماری جو ویڈی ہوتی ہے وہ تو بس ریا کا ہی ویٹ کر رہی ہوتی ہے پھر یہ سب کچھ سوچے فائنڈی یہ دونوں بھی سو ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ہماری جو نیاں ہوتی ہے نیاں کو ابھی بھی بہت ٹینچن ہوتی ہے کہ عشقہ ایسے بھی نہ بتائے کہاں چلی گئی ہماری نیاں کو کافی ٹینچن ہوتی ہے جو نیاں ہے وہ اس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے وہ پھر باہر جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ممی جسے بات کروں پھر وہ بولتی ہے نہیں یار وہ پہلے سے ان کی تبیت گھراب ایسا نہ ہوگی میری بات ان کی اور زیادہ تبیت گھراب ہو جائے ایسا بول کے وہ پھر سے اپنے روم میں آ جاتی ہے یہی سوچ کے اور پھر سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے دوسری طرف جو ہماری عشقہ ہوتی ہے وہ اپنی گاری میں بیٹھتی ہے اور جن لڑکوں نے ہماری نیاں کو پکڑا ہوتا ہے فائنلی وہ لوگ مل چکے ہوتے ہیں عشقہ ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور سامنے سے مطلب ایک چیر پھر بیٹھ جاتی ہے ان لوگوں کو گھوڑ کے دیکھنے لگ جاتی ہے اس کی آنکھوں میں اتنا زیادہ گصہ ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکے ہوتے ہیں آج وہ عشقہ کا یہ روپ دیکھ کے ڈر چکے ہوتے ہیں وہ اپنا جو سر ہوتے ہیں وہ نیچے کو چکایا ہوتا ہے کچھ تیر ہماری عشقہ بس ان لوگوں کو ہی کورتی رہتی ہے فائنلی عشقہ گصے میں کری ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے ابھی مجھے شرافت سے بتا دو کہ یہ حملہ کس نے کروایا تھا میں تم لوگوں کو ابھی بھی کچھ نہیں بولا ہی لیکن آگے بھی میں تم لوگوں کو نہیں بولوں گی بٹ مجھے یہ بتاؤ یہ سب کچھ کام کس کا تھا پھر وہ جو ایک لڑکا ہوتا ہے وہ بولتا ہے ہمیں یہ کسی نے بولا تھا ہماری فائنلی کی بات تھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں اگر ہم نے آپ کو بتا دیا تو ہماری فائنلی مشکل میں پڑ جائے گی وہ لڑکا ایسا بول کے پھر سے اپنا سر نیچے کر لیتا ہے پھر جو عشقہ ہے اس لڑکے کی بات سن کے وہ چپ ہو جاتی ہے اس کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی مطلب پیسوں کی وجہ سے اج کل ہر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ان لوگوں میں بھی کوئی پروبلم رہی ہوگی تو ان لوگوں نے بھی ایسا کیا ہوگا فائنلی عشقہ تھوڑی دیر کچھ سوچتی ہے وہاں کا محول بہت زیادہ سناٹا پر جاتا ہے وہاں پہ اتنی زیادہ خموشی ہو جاتے ہیں کہ سب لوگوں کی سانسوں کی آواز آتے ہیں سب لوگ مطلب سانس لینے کی آواز آ رہی ہوتے ہیں اور مطلب سب لوگوں سب لوگ ہماری عشقہ کی گزت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں سو اسی وجہ سے وہاں پہ کوئی کچھ نہیں بولتا ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد عشقہ کھڑی ہوتی ہیں پھر سے اور بولتی ہیں ٹھیک ہے اگر تم میرے لئے کام کروگے تو جتنا تمہیں ان لوگوں نے پیسہ دیے میں اس سے تم لوگوں کو ڈبل پیسہ دوں گی اور ہاں مطلب ایسا بھول دوں کہ جتنا تم بولوگے نا اس سے کہیں ڈبل دوں گی اور یہ کسی کو نہیں پتا چلے گا اگر تم ریڈی ہو تو صحیح ہے آگے تمہاری مرضی ہے وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کچھ دیر ایسے ہی چپ رہتے ہیں اور بولتے ہیں ہمیں اپنی فیملی کی سیفٹی چاہیے اور ہم تمہارے لئے کام کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری فیملی ہے اگر آپ ہماری فیملی کی ذمہ داری لوگ ہی تو ہم آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پہلے ہی بہت زیادہ دشمن ہیں تو اس وجہ سے ہی ہم ان کا کام کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہی ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں کوئی پیسے نہیں دیے گے لیکن ہماری جو فیملی ہے ان کو محفوظ رکھا ہوئے اسی کا بولتے ہیں کہ تم اپنی فیملی کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو ان کو کچھ نہیں ہوگا بھر تم ابھی میرے لئے کام کرو اور ہاں اگر تم لوگوں نے کچھ بھی دکھا بازی یہ ایسا کچھ کیا تو نہ تمہارے لئے اچھا ہوگا اور نہ ہی تمہاری فیملی کے لئے شاید تم لوگوں کو میرا بیگرون پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کون ہوں اور میں میری پونس کہاں تک ہے ایسا بلکہ اسی کا چپ ہو جاتے ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس لڑکی کی پونس بہت اوپر تک ہے یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہمیں نکلوا سکتی ہے اور وہ جو لڑکے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں فائنلی ہماری اشیقہ تھوڑی سی نورمل ہوتی ہے اور بیٹ جاتی ہے اور وہاں نہ ہاں یہ سوچ سوچ کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اشیقہ کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے وہ بس یہی سوچتی رہتی ہے فائنلی کچھ دیر سوچنے کے بعد ہماری نیاں سے سبر نہیں ہوتا ہے وہ فون اٹھاتی ہے اور کر لیتی ہے ہماری اشیقہ کو کول اشیقہ کو کول کرتی ہے اور آگے سے اشیقہ کا نمبر بن جا رہا ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اشیقہ جب بھی ایسی کوئی کاموں کے لیے چاہتی ہے تو اپنا فون آف کر دیتی ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہے اس کے کہیں دشمن ہیں جو اس کا نمبر اس کا فون ٹریک کر سکتے ہیں اس وجہ سے ہی وہ اپنا فون سب کچھ آف کر کے رکھتی ہے جیسے ہی ہماری اشیقہ کا نمبر آف جاتا ہے تو ہماری جو نیاں ہوتی ہے وہ کافی ڈھر جاتی ہے وہ بولتی ہے یار یہ لڑکی کہاں چلی گئی وہ فون کیوں بند ہے بھوان جی بیس اس کی رکشہ کرنا پہلے ہی تبیت خراب دی آج میں نہیں چھوڑوں گے اس کو ہمیشہ کیوں کرتی ایسا میرے ساتھ اس کو ہماری نیاں ایسے ہی پریشان ہوتی ہے اپنے روم میں اور دوسری طرف جو ہماری اشیقہ ہوتی ہے وہ فائنلی بات پہرک کر لیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل کے آ جاتے ہیں گاری میں بیٹھتی ہیں اور سیدھا اپنے آفیس میں چلی جاتے ہیں آفیس میں جاتے ہیں وہاں کا محول دیکھتی ہے وہاں پہ تھوڑا کام کرتے ہیں اور کام کرتے کرتے بچ جاتے ہیں رات کے ساڑھے دس یہاں پہ ہماری نیاں کو کھانے کے لیے بلائے جاتا ہے لیکن نیاں ساف ساف منع کر دیتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے ابھی میں کھانا نہیں کھاؤں گی جیسے ہی اشیقہ کی ممی یہ سنتی ہے وہ خود آتی ہے نیاں کے پاس اور بلتی ہیں بیٹا کیا ہو گیا تو کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہے جس پہ نیاں بولتی ہے ممی وہ مجھے بھوک نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نہیں کھانا کھاؤں گی ابھی پھر جو ہماری نیاں اشیقہ کی ممی ہوتی ہیں وہ بولتی ہے نہیں بیٹا تجھے کھانا کھانے کے لیے چلنا پڑے گا نہیں تو اشیقہ کیا بولے گی کہ نیاں کو کھانا بھی نہیں کھلائے نیاں بولتی ہے ممی جی سچ میں بھوک ہی نہیں میرا من نہیں کر رہے اور ہاں جب کرے گا پکا میں کھا لوں گی پلیس ابھی سچ میں نہیں کھانا ہے نا پھر اشیقہ کی ممی سمجھا دیں کہ مجھے لگتا ہے اس کو بھوک نہیں ہے اس وجہ سے یہ سا کر رہی ہے اشیقہ کی ممی بولتے ٹھیک ہے بیٹا اگر بھوک ہوگی تو مجھے بتا دیں مجھے کیا تیرا اپنا گھر ہے تو کھو دی کسی سرونٹ کو بولنا تک کھانا آ جائے گا تیرا اوکے نا اور ہاں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا ایسا بلکہ اشیقہ کی ممی باہر چلی جاتے ہیں اور نیہا ابھی بھی پریشان ہوتے ہیں ہماری اشیقہ کی وجہ سے کی اشیقہ وہاں چلی گئی وہ ابھی تک اس نے بتایا بھی نہیں ہے ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کدھر ہے وہ وہ یہ سب کچھ سوچ کے پاپی زیادہ پریشان ہوتے ہیں سو گائز دیکھتے ہیں کہ اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے ہماری جو نیاں ہے وہ جب ہماری اشیقہ آئے گی تو وہ کیا رییکشن کرے گی آج یہ تو ہم جانیں گے اگلے پارٹ میں پریس گائز چینل کو سسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں اوکے بائی بائی